غصے پر کابو پانے کیلئے پانچ تجاویس غصہ ایک نیایت طاقتور جذبہ ہے جو انسانی صحت کو بری طرح متاثر کرتا ہے غصے کے دوران جذباتی اور نامکمل فیصلے کرنا عام بات ہے اور یہ بہت مشکل ہے کہ غصے میں ہوش و حواظ پر کابو رکھا جائے ماہرین کے مطابق شدید غصہ دل کے اچانک دوریں دماغ کی شریانیں پھٹنے یا فالش کی حملے کا سبب بھی بن سکتا ہے لاوائزے مستقل غصہ کرنا دپریشن اور ذہنی تناؤ کا باعث بنتا ہے جو آگے چل کر صحت کو مزید نقصانات پچھاتا ہے غصے کو کابو کرنے کے طریقے مزاق غصے کے دوران کسی مزائیہ صورتحال یا گفتگو کو یاد کرنا یا مزاق پر مبنی کوئی شے دیکھنا غصے کو کم کر سکتا ہے یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے جو بہت آسانی آپ کے غصے کو کم کرنے میں مدد دیگا جگہ تبدیل کریں جب دو افراد غصے میں ایک دوسرے سے بحث و تقرار کریں تو ایک شخص کا وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہوتا ہے یہ عمل صورتحال کی کشدگی اور غصے کو کم کرنے میں معاونت ثابت ہوتا ہے جس کے بعد غصے کا شکار افراد تھنڈے دماغ سے صورتحال کا جائز تذزیہ کر سکتے ہیں مراقبہ بقائدگی سے مراقبہ کرنا ذہن کو پور سکون کرتا ہے اور دماغ سے غصے سمیت منفی جذبات کا خاتمہ ہوتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو مراقبہ کو اپنائیں معاملی بنا لیں یقیناً آپ اپنے غصے میں کمی محسوس کریں گے پور سکون مقام دماغ کو پور سکون بنانے کی نیئے ضروری ہے کہ روز کسی خاموش اور آرام دے مقام پر وقت گزارا جائے یہ مقام گھر سے دور سائل سمندر بھی ہو سکتا ہے اور گھر کے اندر کوئی خاموش کمرہ بھی خاموشی آپ کے دماغی خیالات کو ارام پچا کر آپ کے حساب کو پور سکون کرتی ہے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو رایشن کریں تو出گی کی آپ کے مقام پچا کریں گے گر$